مقصد بلا سمپل تھا کراچی پریس کلب میں آکے سندھ کراچی پھر پورا پاکستان تک ہم یہ بات بجانا چاہتے ہیں کہ چھوہتر صاحب میں پہلی دفعہ ایک تفقاتی بنیادوں پر عوامی سطح میں ایک پارڈی بن رہی ہے جس کا نام برابی پارڈی پاکستان ہے تو اس پارڈی کو منظم کرنے کے لیے جو میڈیا کا کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کرے یہ تو آپ کی پروفیشنل رسپونسیبیٹی تو بنتی ہے آپ کو ہرے کو کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تفقاتی طور پر دیکھیں تو یہ آپ کی زیادہ رسپونسیبیٹی بنتی ہے کیونکہ میڈیا کے اندر زیرت تر جو کارگون ہیں یا میڈل کلاس ہیں یا لوڈ میڈل کلاس ہیں یا کئی ورکنگ کلاس بھی ہیں تو آپ لوگ اگر ہمارے نظریے کو لوگوں تک نہیں پچائیں گے تو یہ آپ ایک تو اپنے پروفیشنل کے ساتھ زیادتی کریں گے اور دوسرا اپنے تفقاتی تشخص کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے یہ بھی چلائیں جو میں نے بھی بولا پہلے والا میں تینوں کو نواز شریف عاصف زداری ارمران گھن میں تینوں کو ایک ہی سمجھتا ہوں یہ سب ان کے شوق جو ہیں وہ امیروں کے شوق ہیں یہ دولت مند لوگ ہیں یہ سرمایہ دار ہیں یہ جگیر دار بھی ہیں ان سب کی جگیری بھی ہیں اور ان کے سب کوئی سرمایہ بھی ہے اور یہ ہر قسم کے بزنسمن کے دوست ہیں ہر قسم کے انویسٹر کے دوست ہیں چاہے وہ ملک سے باہر ہو چاہے ملک کے اندر ہو ان کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں عام عورت سے کوئی تعلق نہیں عام بچے سے کوئی تعلق نہیں ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ لوگ مرے ہیں کسی چیز سے بھی وہ آپ نے دیکھ لیا ہے امران کان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ وہ خود تین سو کنال میں رہتے ہیں وہ کیسے غریب آدمی کا کوئی درست سمجھیں گے میں کہتا ہوں وہ ایک کنال میں رہ لیں دو کنال میں رہ لیں چار کنال میں رہ لیں آپ تین سو کنال میں رہتے ہیں مطلب تین سو کنال تو چار کو ملٹی پلائی اتنی دفعہ کریں تو پھر تین سو بنتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو امپے مسلط ہیں تو اس لئے یہ سارے ایک جیسے ہیں ہماری تخصیص تر ویک ہے امیر غریبی ہماری سیاست امیر غریب کی سیاست ہے اور جب غریب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری بارڈی آگئی ہے تو اسی وقت اس ملک کے اندر ہمیں یقین ہے کہ اصل سیاسی جو ہے وہ تحریکشیل ہوگی عوام تو میں ہی کہوں گا کہ رہیں گے اس طبقے کے آپ اس طبقے کو سیاست سے نکالیں اس کے لئے آپ کو منظم ہونا پڑے گا آپ کو طبقاتی بنیادوں پر سیاست بنی پڑے گی اور اپنے لوگوں کو آگے لے کے آنا پڑے گا اور یہ اس کی مثالیں موجود ہیں ابھی انڈیا میں عام آدمی پارٹی بنی ہے جس نے دوسری دفعہ اقتدار لیا ہے اور اگر آپ بڑے لیول پہ جائیں اور اگمانس کنٹریز میں جائیں تو ایک کی سب سے بڑی مثال ہے بہت سی ہیں لیکن میں اس کی دوں گا تو یہ پاکستان میں ہونا چاہیے اور برابی پارٹی چوتر زال نے پہلی دوائس ایڈیولوجی کے ساتھ آ رہی ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اس کا حل جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے نہ عمران کھان کے پاس ہے نہ نوازشید کے پاس ہے نہ عاصل زاری کے پاس ہے یہ حل آپ کے پاس ہے اگر آپ شاشی طور پر منظم ہوں گے تحریکی طور پر یہ پارٹی بنائیں گے برابی پارٹی تو یہ خود اس مسئلہ کو آپ حل کریں گے میں صرف گناہ کروں امسر خرو ہوگے تم جو کرو حاصلہ جیتوگے تم صدا ہے یہ اپنی دعا پر تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے